نئے اہدنامہ میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوس مسیح کی انجیل اور اس کا آٹھویں باب اور اس کی گیارویں آئیت سے لے کر پندرویں آیات کی آخر تک کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی نئے اہدنامہ میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوس مسیح کی انجیل اس کا آٹھویں باب اور اس کی گیارویں آئیت سے لے کر اس کی پندرویں آیات کی آخر تک تلاوت کی جائے گی پاکلام میں یوں مرکوم ہے وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا پھر عبلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایمان لاکر نجات پائیں اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جھاڑ نہیں رکھتے مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر ازمائش کے وقت پھر جاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے مراد اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا پھل وقتہ نہیں مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر امدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے اور صبر سے پھل لاتے ہیں مقدس پا کلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث تہرے آمین سب مل کر بولیں گے آمین میرے عزیزو آج خداون کے کلام میں سے جس تمثیل پر ہم غور کریں گے وہ تمثیل بیج بونے والے کی تمثیل ہے کس کی تمثیل ہے وہ بیج بونے والے کی تمثیل ہے اور بچپن سے ہم اس تمثیل کو سنڈے سکول میں سیکھتے ہیں اب سنڈے سکول کے گیت جو گائے جاتے ہیں اس میں بھی اس تمثیل کو گائے جاتا ہے بچوں کو سکھانے کے لیے لیکن اس تمثیل کا مقصد کیا ہے اس پر ہم غور کریں گے اور جو تمثیلات مسیح اسو نے کہیں ان تمثیلات کا مقصد کیا تھا تمثیل میں بات کرنے کا مسیح اسو کا مقصد کیا تھا شاگیتوں نے بھی یہ سوال کیا اور اسی باب کے اندر لوکا کی انجیل اس کا آٹھویں باب اور اس کی نومی آیت ملکا ہے اس کے شاگردوں نے اسے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے اس نے کہا تم کو خدا کی بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے خدا کی کس کی بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر اوروں کو تمثیل میں سنایا جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں جن کو تو بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ ہے وہ جان لیتے ہیں کہ کلام کی یہ بات کیوں کہی گئی اگر یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑی سی میں کام میں لاؤ تو اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں کہ شراب پینا شروع کر دیں اگر کلام مقدس میں کسی اماندار کے گناہ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ ہم اماندار اتوی بھی گناہ کرنا شروع کر دیں جن کو سمجھ دی گئی ہے وہ تو جانتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا لیکن جن کو سمجھ نہیں ان کے لیے یہ باتیں تمثیل میں مسیح سنے کا اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ وہ دیکھیں لیکن دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں تو کیا مطلب ہوا کیا یسو مسیح یہ نہیں چاہتے تھے کہ سننے والے جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں یا دیکھنے والے اس کو دیکھ سکیں ہرگز مسیح یسو کا یہ مطلب نہیں تھا اس تمثیل کے اندر اس بات کا جواب ہے کہ جو کلام کو سنتا ہے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے وہ باتیں اس پر آیاں ہونا شروع ہو جاتی اور اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں صرف کلام کو سن لینا کافی نہیں صرف گھر پر ٹیلی ویجن کو لگا لینا اور ساتھ ساتھ اپنے کام کرتے رہنا یہ کافی نہیں بلکہ کلام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے آٹھویں باپ کا آغاز مقدس لکہ کی انجیل اور آٹھویں باپ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ مسیح یسو شہر شہر اور گونگوں پھرنے لگا اور کلام میں لکھا ہے کہ بارہ اس کے ساتھ تھے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا تھا شہروں میں یا گونگوں میں پھرنے کا مقصد کیا تھا کسی اس کی خوشخبری سنانا نہیں جو لفظ لکھا ہے خدا کی بادشاہی کی کس کی خوشخبری سنانا یسو مسیح سے پہلے کہ وہ خدمت کا آغاز کرتے یحنہ بابتسمہ دینے والا دریائے یردن پر موجود ہے اس سے پہلے کہ مسیح یسو یحنہ بابتسمہ دینے والے کے پاس جاتے یحنہ نے توبہ کی منادنی کی اور کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہوگی ہے نزیک آگئی ہے توبہ کرو آسمان کی بادشاہی نزیک آگئی ہے ابھی تک مسیح یسو بابتسمہ لینے کے لیے یحنہ کے پاس نہیں آئے لیکن یحنہ نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہوگئی ہے نزیک آگئی ہے اور یسو مسیح نے بھی جب انہوں نے اس خدمت کا آغاز کیا لوکا کی انجیل اس کے آٹھویں باب کے اندر اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ یسو مسیح شہر شہر اور گھونگوں پھرنے لگا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا شروع ہو گیا خدا کی بادشاہی کی مسیح اسو کی خدمت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں اور خدا کی بادشاہی کے فرزند ٹھہریں کیونکہ یہنہ ببتسمہ دینے والے نے کیا کہا تھا خدا کی بادشاہی کیا ہوگی خدا کی بادشاہی نزیک آگیا اور یسو مسیح نے اس نزیک آئی بادشاہی میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے خدمت کا آغاز کیا اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ کیا پائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور ہمیشہ کی زندگی خدا کی بادشاہی کا وارث ٹھہرنا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسو بھی بادشاہی کی منادی کر رہے تھے اور یاد رکھیں کہ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے آپسی رشتوں کا مضبوط ہونا ضروری نہیں خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے یہ اہم نہیں کہ میں ہوں میری بیوی ہے میرا بیٹا ہے میرے ماں باپ ہیں کیونکہ میں خدا کی خدمت میں تو پھر مہر لگ گئی ہے کہ یہ بھی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے نہیں خدا کی بادشاہی میں جانے کی ضروری ہے کہ ہم بیسے ہر ایک یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دندہ قبول کریں یسو مسیح کو کیا کریں اپنا شخصی نجات دندہ قبول کریں تب ہی ہم خدا کی بادشاہی کے وارث تہریں گے کلام لکھا ہے کہ یہ ہنہ وقتصمہ دینے والے نے بھی یہی کہا کہ توبہ کرو اسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے اس بات کو دیکھ کر بہت سے سپاہی بہت سے فریسی بہت سے یودی سردار جو ہیں وہ ببتصمہ لینے کے لئے اس کے پاس آئے کلام میں لکھا ہے یہ ہنہ وقتصمہ دینے والے نے ان سے کہا اے سام کے بچوں تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غزب سے باغو پس توبہ کی معافی کیا کرو پھال لہو توبہ کی معافی کیا کرو یہ نہیں کہ دیکھا تو جلدی سے سوچیں کہ میں بھی توبہ کرنا دیکھا کہ ببتصمہ ہو رہے ہیں بات کرائیں ببتصمہ لے لیں کلام میں لکھا ہے سام کے بچوں یہ تشبیہن کہا گیا ہے وہ سام کے بچے تھے نہیں تشبیہن کہا گیا ہے سام چونکہ چلاک ہوتا ہے اکثر اوقات ہم بھی خدا کے ساتھ چلاکی کرنا چاہتے ہیں کہ بغیر یسو کو قبول کیے بغیر اس کی حکموں پر چلے ہم اس کی باتشاہی میں جانا چاہتے ہیں یہ سوچ کر کہ میرا باپ مسیح ہے میرا خاندام ہدیہ دیتا ہے اسی لئے میں بھی خدا کی باتشاہی کا فرزند بن جاؤں گا اور اسی بات کا ذکر ہمیں خدا ان کے کلام میں ملتا ہے جب ہم خدا ان کے پاک کلام کو اسی تمثیل سے متعلق مقدس مرکس رسول کی مارفدل کی انجیل اس کا چوتھا باب دیکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں مرکس کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی اس کی اکتیسویں آیت جو بیج بونے والے کی تمثیل سے پہلے کی آیات ہیں اس سے پہلے کہ مسیح اسو اس تمثیل کو بیان کرتے باتشاہی کی منادی کرتے ہوئے مسیح اسو کہاں پر گھوم رہے ہیں جی میں نے بھی بتایا شہر شہر کہاں پر گاؤں گاؤں میں پھیر رہے ہیں اس سے پہلے کہ مسیح اسو یہ کام کرتے مقدس مرکس کی انجیل اور سوری اس کا تیسرا باپ اور اس کی اکتیسویں آیت میں لکھا ہے مقدس مرکس کی انجیل اس کے تیسرے باپ کی اکتیسویں آیت سے پڑھوں گا لکھا ہے پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی اور انہوں نے اس سے یعنی مسیح اسو سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں اس نے ان کو یہ جواب دیا میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر کر کے کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیا کہا جو کلام کو سن رہے تھے کیا کہا میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے یسنسی نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے کس پر چلے خدا کی وہی اس کا بھائی ہے وہی اس کی بہن اور وہی اس کی ماں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی بادشاہی میں جانے کیلئے یہ بھی نہیں کہ یسنسی کا کوئی زمینی بہن بھائی ہو مقرسہ مریم اور مقدس یوسف سے پیدا ہونے والی اولاد وہ بادشاہی میں چلے جائیں گے کیونکہ یسنسی نے کفارہ دیا ہے نہیں جب تک یسنسی کی کئی ہوئی باتوں پر وہ یقین نہیں کرتے اس کے کلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے وہ خدا کی بادشاہی میں جان نہیں سکتے یسنسی شہر شہر گاؤں گو منادی کر رہے تھے کہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں یسنسی کی ماں اور بھائی آئے یسنسی نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بادشاہی میں چلے جائیں گے جائیں گے وہ جو بیٹھے سن رہے ہیں جو کلام پر عمل کرتے ہیں اور پھر یسنسی نے بیج بونے والے کی تمثیل دی اور کلام میں لکھا ہے کہ اس تمثیل کے اندر بیج خدا کا کلام ہے بیج کیا جی اونچی بونے بیج کیا ہے خدا کا کلام ہے اور راہ کے کنارے یہ وہ ہیں جنہوں نے سنا اب یہ بات ہم پر کھل گئی اب اس بات کو ہم نے جان لیا کہ بیج خدا کا کلام ہے یہ بیج بونے والے کی تمثیل دینے کا مطلب مسیح یسو کا کوئی زراد سمجھانا نہیں کوئی ایگری کلچر کے بارے میں بتانا نہیں بلکہ بیج جو خدا کا کلام ہے اور راہ کے کنارے یہ وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے ہیں مسیح یسو چار مختلف لوگوں چار مختلف ذہنوں اور چار مختلف زمینوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چار روئے ہیں یہ وہ چار طرح کے لوگ ہیں جو کلیسیا کے اندر موجود ہیں سب سے پہلے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے راہ کے کنارے کون سے لوگ جی پانچوی آیت ہے لکھا ہے لوگا کی انجیل آٹھ فباب کی پانچوی آیت میں ایک بیج بونے والا اپنا بیج بونے نکلا بیج بونے والا کیا نکلا اپنا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرے بوتے وقت کہاں پر گرے کچھ اب اس تمثیل کو بیان کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیسا بونے والا ہے کیونکہ بونے والا جو ہے وہ خادم ہے خدا کا خادم ہے تو یہ کیسا بونے والا ہے جو چھٹا تو دیتا ہے لیکن راہ کے کنارے بھی گراتا جا رہا ہے میرے عزیزو یہ راہ کے کنارے کہ جو لوگ ہیں یہ آج بھی کلیسیا میں اور اس وقت بھی موجود ہیں جو کلام کچھ سنتے تو ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ جب کچھ بیج راہ کے کنارے گیرا تو وہ کیا ہوا وہ روند آ گیا وہ کیا ہوا کچھ بیج تو راہ کے کنارے روند آ گیا دوسرا کام کیا ہوا کہ پرندے آ کر انہیں چوک کر لے گئے صبح میں جب اپنے گھر سے آ رہا تھا تو ایک بہت بڑا چوک ہے ہمارے گھر کے پاس وہاں سے گزر کے مجھے آنا پڑتا ہے کالیچ چوک صبح کے وقت اتنا راشد نہیں ہوتا لیکن ساری رات اس سڑک کی اوپر فیصلہ باد سے آنے والی جو گاڑی ہیں وہ گزرتی ہیں تو وہاں پر کالیچ چوک کے پاس جب میں ابھی آج صبح ہی گزر کر آ رہا تھا تو میں نے کچھ بتخیں دیکھی اور سڑک کی اوپر وہ درمیان میں کھڑی تھی اور وہ کیا کر رہی تھی کہ وہاں پر کچھ دانے گندم جا وہ گرتی یا گندم تھی یا وہ یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں چھلی کے دانے جو ہوتے ہیں مکہی کے دانے وہ گرے تھے تو بتخیں جو شاید نزی کسی گھر میں تھی وہ آئیں اور وہ اسے چگ رہی تھی میرے جیزو جب کلام سنایا جاتا ہے اور ہم کلام کو سنتے ہیں لیکن اس کلام کو ہم تھوڑی سی جگہ اپنے دل میں دیتے ہیں تو پھر ہم راہ کے کنارے کی زمین بن جاتے ہیں جس پر کوئی بھی شخص آ کر چل سکتا ہے کوئی بھی شخص آ کر جو کچھ آپ کو سکھائے گا جب آپ اسے قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا دل آپ کی زندگی آپ کی اماندار زندگی جو ہے وہ راہ کا کنارہ بن جاتی ہے ہر شخص جو آیا ہم اسے اپنے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں بغیر اس بات کو جانے کہ یہ شخص جو سنانے والا جو سکھانے والا اس کا امان کیا ہے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں سکرانت کلامی ہم جب اپنی زندگی کو راہ کا کنارہ بنا لیتے ہیں تو راہ سا جو ہے وہ سب کیلئے سانجہ ہوتا ہے اور ایک سا ہوتا ہے سب اس پر گزر کرتے ہیں اور اس پر سے گزرتے ہیں جب ہماری زندگی ہماری روحانی زندگی راہ کا کنارہ بن جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ آج آپ نے یہاں سے کلام سیکھا شام کو کوئی اور خادم آئے گا جسے آپ خوشی سے قبول کریں شاید وہ خدا کے کلام کو نہ جانتا ہو شاید جس کلیسیہ میں آپ جاتے ہیں وہ تعلیم جو آپ کو دی جاتی ہے وہ اس سے ایگری نہ ہو اور وہ کیا کرے گا آ کر وہ کہے گا نہیں آپ کا چرچ آپ کے پاس وان پادی صاحب غلط سکھا رہے ہیں کلام کا بیج جو بھویا گیا ہے آپ کی وجہ سے چونکہ آپ نے اپنی زندگی کو ایک راہ کا کنارہ جانتا ہے کہ پرندے اسے چگ لیتے ہیں ابلیس مختلف موقعوں پر اس کلام کو جو ہماری زندگی میں بھویا جاتا ہے چگ کر لے جاتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے کیوں کیونکہ ہماری زندگی روحانی زندگی اچھی زمین نہیں بلکہ کیا ہوتی ہے راہ کا کنارہ کیا ہوتی ہے تو آپ سڑک پر کبھی کوشش کریں کچھ بونے کی ہماری چرچ کے باہر کچھ پلوٹ ہے خالی بڑی دفعہ کوشش کی مجھے بھی آٹھ سال خدمت کرتے ہوئے ہو گئے یہاں پر پودے لگانے کوشش کی نہیں بڑے کیونکہ جانور چرانے والے آتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں ان پودوں کو اکثر گھاس لگانے کوشش کی نہیں ہوا کیونکہ یہ جگہ سیپرٹ نہیں یہ راہ کا کنارہ اور یہاں سے گزنے والا ہر شخص جو ہے وہ اس چیز کو نقصان پنچائے گا اسی طرح وہ بھی ایک راہ کا کنارہ بن جاتی ہے ہر آنے والا شخص جو ہے وہ میں کچھ نئی تعلیم دیتا ہے اور اس نئی تعلیم کو سن کر ہم پہلے والے کلام کو بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی نیا آدمی آتا ہے چونکہ زندگی راہ کا کنارہ ہے کوئی رسٹرکشن نہیں کوئی ہم نے اپنی زندگی میں سروعپ نہیں لگایا کہ اس شخص کو قبول کرنا اس کو نہیں قبول کرنا اس وجہ سے کلام کلام کا بھیج جو بھویا جاتا ہے وہ زندگیوں میں قائم نہیں رہتا کلام کی منادی خدا کا خادم کتنے واشگاہ فالفاظ میں کرے وہ بڑا گلہ پھاڑ کر پیغام دے لیکن اگر کلام سیکھنے والے نہیں اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دینے والے نہیں تو پھر کبھی بھی کلام بابرکت نہیں ہوگا اکثر میٹنگز ہوتی ہیں جب ہمارے چیرچ دفتر میں تو دعوند کی جو خادم ہے ہمارے سینئرز جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آٹھ سال ہوگے آپ کو کلام سکھتے ہیں کیا تبدیلی محسوس کی بہت سے لوگ آٹھ سالوں میں مجھے خدمت کرتے ہوئے اس سے پہلے بھی آپ چرچ کسی نہ کسی چرچ سے منسلک تھے جائی رہے تھے بہت سے لوگ ساری زندگی کلام سنتے رہتے ہیں کوئی وقت آ جائے تو بالکل ان سے بات کرنے بلکل زیرو پر ہوتے ہیں وجہ کیا ہر شخص کو قبول کرنا ہر شخص کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوی دینی کوئی زندگی میں سٹاپ نہیں کوئی اپنا شخصی ایمان نہیں جب تک ہمارا شخصی ایمان نہیں ہوگا کلام کا بیج جو ٹیلی ویجن پر ہم کلام سنتے ہیں چرچ میں سنتے ہیں ریڈیو انٹرنیٹ پر سنتے ہیں عبادات میں جا کر سنتے ہیں جب تک ہمارا اپنا ایمان نہیں ہوگا جب تک دل کی زمین اچھی نہیں ہوگی جب تک یہ دل کی زمین ہماری روحانی زندگی راہ کا کنارہ بنی رہے گی تب تک بیج جو بویا گیا ہے وہ بابرکت نہیں ہوگا دوسری طرح کی زمین خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ کچھ چٹان پر گرہ کہاں پر گرہ کچھ چٹان پر گرنا چٹان جو ہے وہ سختی کو ظاہر کرتی ہے چٹان کس کو ظاہر کرتی ہے لیکن زبور ہم گاتے ہیں او نہ ڈر دے ہین خدا تو نہ ویکھی تبدیلی نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ تبدیلی کو دیکھتے ہیں کہ زندگی میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ساری دنیا برکت پاتی جا رہی ہے خاندان آگے بڑھ رہے ہیں روحانی طور پر فانینچلی طور پر جسمانی طور پر لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو سخت کی یا آج صبح بھی ہم زبور گا رہے تھے زبور پچان میں جے آج دے دن سب سن دے ہو آواز یحوہ دی نہ پتھر وانگر اپنا دل بڑھاؤں تو سیوی بہت سے لوگ بڑے سالوں سے وہ کلام کو سنتے آ رہے ہیں لیکن دل سخت کیا ہے چرچ آتے ہیں تو صرف کھانا پوری کے لیے کلام ٹیلی ویژن پر سنیں یا کسی بھی ذریعے سے سنیں دل اتنا سخت ہے کہ کلام کلام زندگی پر اثر نہیں کرتا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں خوشی سے سب بولے خوشی سے کیا کرتے ہیں بیجے سے واضح نہیں ہے جو خوشی سے کیا کرتے ہیں جی قبول کرتے ہیں لیکن کلام میں لکھا ہے جڑ نہیں رکھتے کچھ عرصہ تک ایمان رکھتے ہیں لیکن چونکہ دل سخت ہے جڑ نہیں ہوتی کلام آگے نہیں بڑھتا کلام کی مطابق ترقی نہیں کرتے جب ازمائش آتی ہے تو وہ پھر جاتے ہیں ازمائش آتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں میرے عزیزو جو شخص ازمائشوں میں پھرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو اس نے ساٹھ سال تک پینسٹھ سال تک تیس سال تک اس نے سنا آج کے دور تک آج کے دن تک اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام نے اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی کلام اس کی زندگی میں بڑھا نہیں کیونکہ اس نے اپنے دل کو سخت کیا تھا دلوں کی سختی میرے عزیزو یاد رکھیں دلوں کی سختی ہماری زندگی میں برکات کو روک دیتی ہے دلوں کی سختی ہماری زندگی میں ازمائش کے وقت کو بڑھا دیتی ہے جب ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں خدا ہم کے پاکلاب میں جب ہم پہلی زمین دیکھتے ہیں تو وہ را کے کنارے کی زمین ہے جس پر سے ابلیس کلام کو اٹھا کر لے جاتا ہے اس لیے لے جاتا ہے تاکہ ایمان لاکر نجات نہ پالیں اور دوسری طرح کی زمین یہاں پر کلیسیہ میں بیٹھے سننے والے وہ لوگ بھی ہیں جو کلام کو سنتے ہیں خوشی سے قبول کرتے ہیں لیکن اتنا سخت دل ہے کہ جھڑ نہیں رکھتے ایک ہفتہ دو ہفتہ سیکھا اگلے طور پائیسیہ نے پوچھا کیا کلام تھا یہ آدھی نہیں ہوتا کیونکہ جھڑ نہیں دل سخت ہے چر سے باہر نکلے سوچا ہی نہیں کیا کلام سنایا گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب ازمائش آتی ہے تو زندگی میں جھڑ نہ ہونے کے باعث وہ پھر جاتے ہیں کیونکہ کلام کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی تیسری طرح کے لوگ خدا ہم کی کلام میں لکھا ہے کہ یہ تیسری طرح کے لوگ جو ہیں یہ جھاڑیوں والی زمین کے لوگ ہیں اور جب ہم اس سے پہلے کی زمین دیکھتے ہیں چٹان پر کی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی سے قبول کیا پادی صاحب کی تعریف کر دی میں نے پیغام کو سنا میں نے تعریف بھی کر دی میرا کام جو ہے وہ پورا ہو گیا اب میں اس پر ایمان لاؤں یا نہ لاؤں عمل کروں یا نہ کروں کوئی بات نہیں لیکن خدا ہون کا کلام اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے میرے ساتھ کھولیں یاکوب کا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی بارویں آئے تھے مقدس یاکوب کا عام خط عبرانی خط کے بعد ہے یاکوب کا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی بارویں آئے تھے جب ازمائش آ جاتی ہے لوگ پھر جاتے ہیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے ازمائش آئے تو کیا کرنے یاکوب کا خط عام قط اس کا پہلا باب بارویں آئے تھے پاک کلام میں لکھا ہے مباری کے وہ شخص جو ازمائش کی برداشت کرتا ہے مباری کے وہ شخص جو کس کی برداشت کرتا ہے کلام میں لکھا ہے کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا مند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے اگر ازمائش آگئی ہے کلام کو سنا بھی ہے تو ازمائش بھی ثابت قدم رہے ثابت قدمی تب ہوگی جب سنا ہوا کلام زندگی میں ہوگا کہ ایوب پر بھی ازمائش آئی صدرک ویسا کو رب نجو بھی آگ میں ڈالے گئے دانیل کو بھی شیروں کی مان میں ڈالا گیا مسیح یسو بھی ازمائشوں میں سے گزراتے جب میری زندگی چاہ گی تو کوئی میں پہلا نہیں کلام میں لکھا ہے اگر ازمائش کی برداشت کریں گے تو مقبول ٹہریں گے اور زندگی کا وہ تاج حاصل کریں گے جس کا خدا نے اپنے محبت کرنے والوں سے کیا کیا ہے وعدہ کیا ہے جب برداشت کریں گے آج زندگیوں میں برداشت کام ہوگی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خدا میں ہیں تو پھر ازمائش آ سکتی نہیں خدا میں ہیں چونکہ میں حدیعہ دیتا ہوں نظرانہ دیتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا اپنی زندگی پر گوھر نہیں کرنا کہ دل کی سکتی کے باعث میں نے خدا ان کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں تھی اس باعث میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے میرے عزیزو پہلی زمین وہ ہے جو ہر ایک بندے کو خوش آمدید ہر تعلیم کو خوش آمدید ہر انسان کو گھر میں بلا کر دعا سربے بیس رفے دیا دے گا کہا جی پائش سب ساٹھ علی دعا کر رہا یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کو کیا سکھا گئے ہر شخص کو خوش آمدید کہنا بھی اچھی بات نہیں دوسری بات یہ کہ اپنے دلوں کو سخت نہ کریں کلام کو سن کر اس پر عمل کریں غور ضرور کریں اور تیسری طرح کی زمین چودویں آیت کے اندر کلام لکھا ہے کہ جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور ایش و عشب میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا پھل پکتا نہیں ان کا پھل کیا نہیں ہوتا بڑھ تو جاتے ہیں کلام سنا اور قبول کیا کہ واقعی میرے اندر یہ موجود بات ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جھاڑیوں پر کے اندر گرے بیچ سے مراد یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ زمین ہیں جو کلام کو سنتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آتے رہیں گے خدا ہمتے ساتھ جڑے رہیں گے لیکن جیسے ہی فکریں آتی ہیں دولت کا نشہ بڑھتا ہے ایش و عشرت چاہتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے پھر ان کا پھل پکتا نہیں کیونکہ جھاڑیاں دنیا کی چیزیں انہیں آ کر دبا لیتی ہیں وہ خداون کے پاس خوشحالی لینے کے لئے آتے ہیں خداون اولاد دے دے خداون شفاہ دے دے خداون بچہ نہیں بچہ دے دے اچھی نوکری نہیں اچھی نوکری دے دے پیپر ہونے والے ہیں امتحان آنے والے ہیں خداون کامیابی دے دے کلام کو سنا جی دعا منگو تو قبول ہو جاندی ہے لیکن ایش و عشرت میں پڑھ کر ان جھاڑیوں نے ایسا دبایا کہ وہ آگے شفاہ لینے کے بعد خوشحالی لینے کے بعد خداون میں آگے بڑھتے ہی نہیں یہ تیسری طرح کی زمین ہے اور یہ تین طرح کی زمینیں امانداروں کی تین روئیوں کو بیان کرتی ہیں اور چوتھی زمین خداون کے کلام میں لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں لوکا کے انجیل اس کا آٹھویں باب اور اس کی آٹھویں آیت پاک کلام میں لکھا ہے اور کچھ اچھی زمین میں گرا اچھی زمین میں کیا ہوا گرا اور اگھ کر سو گنا پھل لیا اگھ کر کتنا پھل لیا یہ اچھی زمین ہے اور آج کلیسیا میں اور امانداروں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں وہ اچھی زمین کے لوگ ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ جو کلام کو سن کر اندہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے ہیں اور سبر سے پھل لاتے ہیں یہ اچھی زمین اور اچھے روحانی لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اور کلام لکھائے کہ جو میری باتیں سنتا اور ان کو قبول کرتا ہے وہ اسمان کی بادشاہی کا کیا بنے گا فرزند بنے گا اسمان کی بادشاہی کا وارث بنے گا بات ہو رہی تھی بات ہو رہی ہے اسمانی بادشاہی کی کیونکہ مسیح اس کی منادی کر رہے ہیں بہت سے لوگ اس بادشاہی کے بارے میں سنتے ہیں اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں بہت سے لوگ شاگردوں کے ساتھ اس جماعت میں آئے آدھے لوگ پیچھے الٹے پیر پھر گئے کیوں کیونکہ دنیا کی فکر و تردد نے آکر انہیں دوبا لیا بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے روٹیاں بھی کھائی جنہوں نے شفاہ بھی پائی لیکن چونکہ دل کی زمین سخت تھی اس لیے کلام کو دل میں جگہ نہیں دے سکے خدا ان کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے دل کی زمین سخت زمین تھی اور بہت سے لوگ یسوسی کے پاس آئے ایک امیر شخص بھی آیا اس نے بھی آ کر کہا ہے میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی پاؤں یسوسی نے کہا حکموں کو جانتا ہے اس نے کہا میں بچپن سے جانتا ہوں لڑکپن سے عمل بھی کرتا رہا ہوں یسوسی نے حکم دیا کلام کی اور کہا سب کچھ بیج کر غریبوں کو دے دے میرے پیچھے آسمان پر کیا ملے گا تجھے سب بولیں آسمان پر کیا ملے گا خزانہ ملے گا لیکن اسے خزانہ آسمانی نہیں چاہیے تھا ابلیس اس کے دل میں سے اس کلام کو چھین کر لے گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ افسردہ ہو کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ بڑا امیر تھا لیکن ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کلام کو سنا اور کلام میں لکھا ہے ان میں بعض عورتیں اور وہ گیارہ شاگرد بھی ہیں بار ماہ بھی ساتھ تھا لیکن اس کا بھی دل سخت تھا چٹان تھا پتر تھا اس نے بھی تھوڑا سا سنا ایشو اشرتائی پیسوں کے لیے یہ سمسی کو بیچ دیا اور جب یہ کام کیا تو خود بھی موت کے موں میں چلا گیا میرے عزیزو پاکلام میں لکھا ہے کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے جس کے سننے کے کان ہو وہ کیا کرے پھل ہونا ہی اچھی بات نہیں کہ ہم دیکھیں جی میں خدا ان کے ساتھ چل رہا ہوں میرے پاس تو اچھا گر بھی ہے میری اولاد بھی ہے میرے پاس تو اچھی سواری بھی ہے میرے پاس اچھی نوکری بھی ہے یہ پھل نہیں بلکہ پھل کیا ہے کہ ہم خدا کے پسندیدہ لوگ ہوں ہم کیا ہوں خدا کے سب بولیں خدا کے کیا ہوں پسندیدہ لوگ ہوں یہ پھل ہے کہ ہم اس دنیا میں جب رہتے ہیں تو دنیا ہمارے اندر آ کر رہنا شروع نہ کر دے دنیا کی باتیں دنیا کے کام ہماری زندگی میں نہ آ جائیں پھل یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں اور کرنٹیو خات میں لکھا ہے کہ جب بیج بویا جاتا ہے وہ بڑھتا ہے اور وہ ایک تناور پودا ایک درخت بنتا ہے تو ہوا کے پرندے آ کر اس پر بسیرہ کرتے ہیں اور کلام جو ہے ان زندگیوں کے وسیلہ سے اس درخت کے وسیلہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے یہ بابر کا زمین ہے جو سو فیصد فال آتی ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام کو سنتے ہیں پاک کلام میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف کلام کو سنتے ہیں محض سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ ایسے شخص کی معنید ہیں جو اپنی شکل شیشے میں آئینے میں دیکھتا ہے کہ میرا مو ٹھیک نہیں میرے مو پر کوئی چیز لگی ہے دیکھ کر بھول جاتا ہے ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کلام کو سنتے تو ہیں پتہ بھی چل رہا ہوتا کہ میں ٹھیک نہیں لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے کلام میں لکھا ہے کہ ایسا شخص خدا کو نہیں پادری صاحب کو نہیں کلیسیا کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے جسے بتہ بھی چل جاتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا کلام میں لکھا ہے کہ جو کلام کو سن کر امدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے ہیں وہ صبر سے پھل لاتے ہیں آج میرے جیسے تو یاد رکھیں ڈھونڈتا ہے خدا ہم کیا ڈھونڈتا ہے ہماری زندگی میں اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کلام کو سنا خدا کا روح ہمارے اندر ہے تو کیا روح کا پھل جو کلام ہم نے سنا اس کی وسیلہ سے روح کا پھل ہماری زندگی میں آیا یا نہیں آیا کلام میں لکھا ہے کہ یہ سمسی پھل دوننے کے لیے آیا انجیر کے درخت میں اور اس سے پھل نہیں ملا تو کیا کیا یہ سمسی نے اس درخت پر لانت کی اور کیا کہا آئندہ تجھے کبھی پھل نہ لگے اور لکھا کہ اگلے دن جب شاگردوں نے دیکھا تو وہ درخت سوک گیا تھا اور انہیں یاد آیا کہ یہ سنس پر کیا کی تھی لانت کی تھی جب ہم پھل نہیں لاتے تو پھر خدا کی لانت کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے آج اپنی زندگی میں گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کس طرح کی زمین ہے جوش سے قبول تو کرتے ہیں ہر ایک کو ہی قبول کرتے ہیں زندگی راہ کا کنارہ ہے کلام تو سنتے ہیں لیکن دل سخت ہے کلام سنتے ہوتے ہیں گرجے سے باہر قدم رکھتے ہیں ساتھ ہی بھول جاتے ہیں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کلام کو سنتے ہیں کہ میں نے پکا پکا خدا کے ساتھ چلنا ہے لیکن جھاڑیاں ایش و اشرت دنیا کی باتیں اپنی ضروریات آ کر دوباہ لیتی ہیں اور کلام کئی اور ہی چلا جاتا ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام کو سنتے ہیں پریشانیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں ازمائشیں آتی ہیں ان کو بھی برداشت کرتے ہیں لیکن خداون کے ساتھ چلتے رہتے ہیں ایسی زندگیہ ہی پھل لاتی ہیں اور خداون آج زندگیوں میں پھل کو تلاش کرتا ہے کیا ہماری زندگی ہمارا خاندان کیا وہ اچھی زمین ہے اگر نہیں تو میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ ایسی زمین کا جو پھل ہے وہ کبھی بھی ایسی زمین کا جو عجر ہے وہ کبھی پھل کی صورت میں سامنے نہیں آتا بلکہ سخت زمین بھی پودہ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے را کے کنارے کے بیج کو پرندے چگھ لیتے ہیں بلیس لے جاتا ہے جھاڑیاں دنیا کی اسائشیں دوبار لیتی ہیں آج گوھر کریں اور دیکھیں کہ میری زندگی کیسے زندگی ہے اگر اچھی زمین ہے تو پھل لائیں اور آپ کا پھل دنیا کے سامنے ظاہر ہو دنیا کو پتہ چلے کہ واقعی آپ ایک پھلدار زندگی ہیں واقعی آپ نے خدا ان کے کلام کو قبول کیا اگر قبول نہیں کیا تو یاد رکھیں بہت سے ایسے لوگ بھی یہ سمسی کے ساتھ تھے جو آئے اور چھوڑ کر چلے گئے ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں یہ سمسی یہ چاہتا ہے کہ اچھی زمین ہو اور پھل لائیں تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ٹھینیں خدا ہم دے اس سلسلہ پیغامات کے وسیلہ سے آج کی دن تک جو پانچ پیغامات ہم نے سکھے خدا ہم ان پیغامات کے وسیلہ سے ہم سب سننے اور قبول کرنے والی زندگیوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین